زینب چلی ہوگی تورن میں بے کفن لاشے پہ بھا ایکے گیری ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی سکم ڈھائے گی جو پوجے لائیں ننی سکینہ پر یقیمہ شاہدی کی پوچھتے نا کاسے بدی ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی قیامت ایک برپاہو کی اے وانے ستم گر میں امیر شام کوشہ کی بہن جب ٹوکتی ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی نظر آئے گا سارے مجمعے کوپا میں سناٹار بازار خطبہ دین جو زینب چلی ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی امامت کو بچا لائے گی زینب جا کے شولوں سے جو بادے سرور دی آگ خیر مومے لگی ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی اگر حملہ کرے گا کوئی بھی دربار میں ظالم مقابل میں یزید شام کے فیضہ بڑھی ہوگی حسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی یہ منظر دیکھ کر دل بی بیوں کے کاب اٹھیں گے سو لگتی ریت پر جب لاش سر ورکی پڑی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی بندے ہاتھوں سے کھو دی جو پہن کی قبر بھائی نے سکینہ کی لہد مشکل سے زندہ میں بنی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی زبانے بندے ہوگی سات سو کرسی نشینوں کی سرے دربار جب بیٹی علی کی بولتی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی کرے گی جب دعاوں میں حدیر باکے لیے بچی رہے گا آنکھ میں آسو لبوں پر تشنگی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی ایک اپن پر دیس میں اپنے پدر کوڑ نہ پائیں گے امام سید سہجاد کی یہ بے کسی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی نمازِ شب بھی زینب کی قضا ہونے نہ پائے گی مصیبت میں خدا کی اس طرح سے بندگی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی جہاں کھیلی ہے اکثر زینب کلزوم بچپن میں رنانے کے لیے افسوس ان کو وہ گلی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی سلے سر گھر کے آگن میں نہ سو رج نے جی سے دیکھا بھری دربار میں بنتے علی کیسے گئی ہوگی بھری دربار میں بنتے کیسے گئی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی ہوگا ہوگا انیسس دم بپا ایک حشر کا منظر ہوگا ہوگا انیسس دم بپا ایک حشر کا منظر محل میں شام کے زینب جا مجلس پڑھی ہوگی رسن بستہ جو راہ شام پر زینب چلی ہوگی اُلگتی ریت پر جب لاش شر ولکی پڑھی ہوگی جزاک اللہ ماشاءاللہ ابھی دیکھنا کچھ دیر میں جنازوں کا ایک سلسلہ ہوگا ان جنازوں میں کوئی زخموں سے چور ہوگا کسی کے پازو کٹے ہوئے ہوں گے کسی کی لاش پاہمال ہوگی کسی کی گردن میں تیر ہوگا کوئی اگڑ یا رگڑتے ہوئے نظر آئے گا مگر اس سے پہلے اس عزادار کو سلام کر لیا جائے جو مولا کی زیارت کے لیے کربلا جانے والا ہے میں گزارش کروں گا قرآن دازی کے لیے مولانا شفقت تکی صاحب کی خدمت میں کہ وہ مرائے مہربانی تشریف لائے اور قرآن دازی کا سلسلہ شروع کیا جائے قرآن دازی کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا شفقت تکی صاحب کی خدمت میں مولانا شفقت تکی صاحب کی خدمت بشای دیکھوں گا مولانا شفقت تکی صاحب کی خدمت میں مولانا شفقت تک مولانا شفقت تک مولانا شفقت تک موسیقی قرآن دازی کا سلسلہ جاری ہے کربلا مولا کی زیارت کے لئے قرآن نکالا جا رہا ہے مولانا سید سجاد حسین صاحبی خدمت میں گزاری سے کی پرائے مہربانی موسیقی 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 جو ٹوکن نمبر دیا گیا ہے جب تم کربلہ جانا تو گریب زہرہ کو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم سرزمین ہند سے آئے ہیں الحسین فیرڈیسن اور مومنین مبارک پور کی جانب سے سلام کر لو ٹوکن نمبر نائن ون تھری نو سو تیرہ ٹوکن نمبر نو سو تیرہ موبائل نمبر نائن زیرو ڈبل فور فائیو ٹو فائیو زیرو ایٹ تھری ٹوکن نمبر نو سو تیرہ موبائل نمبر نبے چوالیس باون پچاس تیراسی بابا عزبلت نارے سلوات دوسرا ظاہر وہ خوش نصیب جس کا ٹوکن نمبر زیرو ایٹ پور زیرو چوراسی ٹوکن نمبر زیرو چوراسی موبائل نمبر نائن ون ٹو فائیو ون سیوین نائن ون فائیو ون اکیانوے پچیس سترہ اکیانوے اکاون یہ موبائل نمبر ہے دونوں عزدار کی خدمت میں جو زائر حسین ہیں مولا کے زائر ہیں ان کی خدمت میں میں گزاریس کروں گا عدبو اترام کے ساتھ برائے مہربانی وہ اپنا پاسپورٹ فوٹو الحسین پرڈیسن کے صدر جناب شمیم حیدر صاحب کے حوالے ان کے ذمہ کر دیں گے جناب شمیم حیدر صاحب کو برائے مہربانی وہ اپنا اور اگر کسی دوسری ٹور اینڈ ٹریولز یا کسی دوسرے لوگ ان کے پاسپورٹ کو حاصل کر رہے ہیں تو ذمہ داری وہ ان کی خود ہوگی دینے والے کی لہذا میں ایک بار پھر ان کی خدمت میں گزاریس کر رہا ہوں جاہر حسین کی کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور فوٹو کمیٹی کے صدر شمیم حیدر کی خدمت میں aments دے دیں گے شمیم حیدر کمیٹی کے صدر ان کی خدمت میں دونوں زائر حسین کی خدمت میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا پاسپورٹ اور فوٹو شمیم حیدر کمیٹی کے صدر اور حسین فریڈیسن کے صدر ان کے ذمہ ان کے حوالے کر دیں گے بہ آواز بلند نارے سلوات میں بڑے ہی عدب و اترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جنازوں کا تعروف کرانے کے لیے آلی جناب مولانا شفقت تکی صاحب کی خدمت میں کی وہ مائک پہ تصریف لائیں فاتحہ اللہ علیہ و لا قوة اللہ باللہ علیہ لظیم عوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محبت و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلمین و لعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین مل لیلنا حازہ الا قیام یوم الدین اما بعد عزاداران مظلوم کربلا ماتمگاران سید و شہدہ پوری رات مسلسل آپ نے شہزادی کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کیا اب آپ کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کیا جائے گا جو رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہوگا اس لئے کہ دنیا میں آپ اس طرح سے ایک گھر سے اتنے جنازے نکلتے نہیں دیکھیں گے عزادارو یہ حسین کا کلیجہ تھا کہ جس نے اکیلے ایک ہتر لاشے اٹھا لیے ہم آج ان جنازوں کو اٹھا کر یہ آواز دینا چاہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو شاید آپ کا سہارا بن جاتے عزیز و آسان نہیں ہے بہت مختصر سے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ ان جنازوں کی شبیہ کی زیارت آپ حضرات کو کرا دوں اس لئے کہ رات پر جگنا تھکنا اور اس کے بعد تابوت نکالنا اور اتنی دیر تک گریہ کرنا آسان نہیں ہے یہ تو حسین کا غم ہے کہ جب جب حسین کے مسائب پڑھے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کا واقعہ ہو جیسے یہ ابھی ہوا ہو حضرات ارو حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جسے رولا رولا کے مارا گیا ہو جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا جسے خارجی کہ کے مارا گیا بس ایک واقعہ اور اس کے بعد فورا شبیحہ آپ کے سامنے ہوں گی کہ حسین کو قتل کرنے کے لئے صرف فوج نہیں آئی تھی بلکہ گاؤں کے گاؤں خالی کر دیے گئے تھے یزیدی میڈیا نہیں آیا اتنا پربگنڈا کیا ہوا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے کہ گاؤں کے گاؤں حسین کو قتل کرنے کے لئے نکل پڑے تھے ورنہ فوجیں پتھر لے کے نہیں آتی مگر حسین آپ مقاتل کے کتابیں پڑھے کہ لوگ جھولے میں پتھر لے کے حسین پر حبلہ کر رہے تھے عزیزو فوج اسلحے لے کے آتی ہے کسی کو قتل کرنے کے لئے اسلحے کافی ہوتے ہیں مگر یہ پتھر یہ پتھر فوج لے کے نہیں آئی تھی یزیدی پربگنڈی کی بنیاد پر گاؤں سے لوگ اپنے تھیلوں میں پتھر لے کے نکلے تھے کہ ہمارے پاس اگر اسلحے نہیں ہیں تو ہم پتھر چلا کے اس خارجی کو قتل کریں گے اس کو ماریں گے اور بسرے کے قریب ایک پہلوان رہتا تھا شکار پہ گیا تھا شکار سے لوٹا علامہ شبیر نچفی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو جگہ دی ہے جب شکار سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ میرا پورا گاؤں خالی ہے اپنے دروازے پر پہنچا دقل باب کیا اندر سے اس کی بیٹی نکلی کہا بابا آبائے ہو کہا کیا ہوا کہا آپ دیکھ نہیں رہے وہ پورا گاؤں خالی ہے باب نے پوچھا یہ گاؤں کہاں چلا گیا کہا بابا سب ایک خارجی کو قتل کرنے کے لئے کربلا گئے ہوگئے ہیں بابا اگر تم نہیں گئے تو کل یہ پورا گاؤں تانہ مارے گا کہ کہے کا پہلوان تھا کہے کا اتنا بہادر اور شجاہ تھا کہ سب لوگ خارجی کو قتل کرنے گئے مگر یہ نہیں گیا بابا پانی پی لو بیٹھو نہیں فوراں چلے جاؤ نکل جاؤ تاکہ کل کو مجھے تانہ سننے کو نہ ملے باب چلا تھوڑی دیر آگے بڑھا تھا بیٹی نے روکا بابا جب کربلا جا رہے ہو تو وہاں سے انگوٹھی لے لینا جب آنا تو میرے لئے ایک انگوٹھی لانا عزیزو پہلوانے بسرا چلا ابھی کوفے پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کربلا کے راستے پر گرد نبودار ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں اس نے کچھ لوگوں کو روکا مگر وہ رک نہیں رہے ہیں پوچھا آخر تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو کہا ایک خارجی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے آپ سنتے ہیں نا کہ شام کی فوج کوفے کے دیواروں سے ٹکرانے لگی بس اس منظر کو ذہن میں رکھیں یہ حسین کا آخری حملہ تھا جو حسین کر رہے تھے یہ شخص رکا نہیں آگے بڑھا اور آگے بڑھتے بڑھتے اس نے دیکھا کہ جب گرد چھٹی تو ایک نورانی چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ ٹھہر گیا اور اس کے آنے کا انتظار کیا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے خارجی ہے مگر جو آ رہا ہے اس کے چہرے سے نور ساتے ہو رہا ہے قریب آیا تو اس شخص نے پہلوانے بسرہ نے پوچھا کہ بتا تو کون ہے اس سے پہلے کہ پہلوانے بسرہ کوئی اور سوال کرتا امام گویا ہوئے اے پہلوانے بسرہ واپس چلا جا تو اب ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے جب ہمارا اکبر مار ڈالا گیا تو اب ہم سے جنگ کرنے آیا ہے جب ہمارا باز زبا کر دیا گیا قاسم پامال ہو چکا واپس چلا جا واپس چلا جا جب پہلوانے بسرہ نے ان ناموں کو سنا تو ایک مرتبہ تڑپ گیا کہا تم تو ان شخصیتوں کے نام لے رہے ہو اب بازو علی اکبر کا نام لے رہے ہو یہ خارجیوں کے نام نہیں ہے یہ تو علی کے گھرانے کے نام ہے یہ تو حسین کے گھر کا نام ہے کہا ہاں پہلوانے بسرہ واپس چلا جا کہا پھر بتا تو کون ہے جب تک تو نہیں بتائے گا میں واپس نہیں جاؤں گا ازادہ رو سن سکتے ہو تو سنو بس اس کے فوراں بازشبیہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں کہا پہلوانے بسرہ واپس چلا جا اور یہ کہہ کر امام پلتے مگر پہلوانے بسرہ وہیں کھڑا تھا امام مڑے کہا ہاں جا لیکن یہ انگوٹھی لیتے جانا اس لئے کی آتے وقت تیری بیٹی نے کہا تھا میرے لئے انگوٹھی لانا بس پہلوانے بسرہ کا سننا تھا حسین نے کہا اے پہلوانے بسرہ تُو نے پہچانا نہیں مگر میں تمہیں پہچانا ہوں میں سیدہ کا لال حسین ہوں اتنا سننا تھا کہ پہلوانے بسرہ کھش کھا کے زمین پہ گر پڑا بے ہوش ہو گیا اور حسین پلٹے حسین پلٹ کے واپس چلے گئے اب جب پہلوانے بسرہ کو ہوش آیا تو وہ واپس گھر نہیں گیا آواز دیتا ہے آقا کہاں ہو اور اس نے کربلا کا روح دیا مگر جب کربلا پہنچا تو زمین کربلا ہل رہی تھی فرات کا پانی اچھلنا تھا فضا میں تاریخی پھیل چکی تھی ایک منادین دادے رہا تھا اللہ خودلالحسین وب کربلا اللہ زمین وب کربلا جزاؤکم ربکم خیر الجزا ہاں زادارو بڑی مظلومی کے ساتھ حسین کو قتل کیا گیا ہے تڑپا تڑپا کے مارا گیا رولا رولا کے مارا گیا ہاں زادارو یقینا شہدہ کی فیرست بڑی طویل ہے مگر آج جو آپ کے سامنے جنازے پیش کیے جا رہے ہیں یہ اٹھارہ جنازے حسین کے گھر کے جنازے ہیں یہ اٹھارہ جنازے علی کے گھر کے جنازے ہیں یہ اٹھارہ جنازے ابو طالب کے فرزندوں کے جنازے ہیں جنہیں آپ اٹھارہ بنی حاشم کہتے ہیں سب سے پہلے جن جنازوں کی آپ زیارت کریں گے جن شبیہ تابوت کو آپ سلام کریں گے وہ سب کے سب اولاد اقیل ہیں کوئی اقیل کا پوتا ہے کوئی اقیل کا بیٹا ہے کوئی اقیل کہ یہ سارے خاندان عزیزو آپ غور فرمائیں کہ ان اٹھارہ میں سب سے زیادہ اگر قربانی کسی نے دی ہے تو یا اقیل کا یا علی کے بچے تھے اقیل کے عبداللہ ابن مسلم ابن اقیل کا جنازہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لائے جائے گا محمد ابن مسلم ابن اقیل محمد ابن ابی سعید ابن اقیل جعفر ابن اقیل عبدالرحمان ابن اقیل یہ جنازے آ رہے ہیں لیکن ان شبیہوں کو چومنے سے پہلے بوسہ دینے سے پہلے آپ عظمت اقیل کو ضرور سمجھ لینا اقیل کسی عام آدمی کا نام نہیں تھا بلکہ یہ علی کا وہ بھائی تھا جس سے علی کبھی کبھی مشور علیہ کرتے تھے اور خاص طور سے کربلا کے معاملے میں مولا نے اقیل کو بھلایا اور کہا اقیل ایک ایسے گھرانے کی عورت تلاش کرو جس سے میں شادی کروں اور اس سے بچے پیدا ہوں اور وہ بچے کربلا میں نسرت حسین کو جائیں لیجئے شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ انہیں سلام کریں اس لیے کہ یہ سلام کے لائق ہیں انہوں نے حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا فیدا کر دیا اور سب کچھ اپنا قربان کر کے کربلا میں نسار کر دیا یہ سب اقیل کے گھرانے کے جنازے ہیں ہاں آزاداروں کسی کے گھر سے اگر ایک جنازہ نکلتا ہے تو کورام برپا ہوتا ہے ایک گھر کے جنازے ہیں ایک گھر کے جنازے ہیں جس میں اقیل کے دو پوتے ہیں اور سب اقیل کے بیٹے ہیں ان کی آپ زیارت کیجئے ازاداران مظلوم کربلا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ان شبیہوں کی کو پیش کروں اور آپ زیارت سے مشرف ہو جائیں عبداللہ ابن اصغر ابن علی اب جو جنازے آئیں گے یہ سب کے سب علی کے بچوں کے جنازے ہیں آپ دیکھیں کہ کربلا کی کس طرح سے تیاری کی گئی تھی کس طرح سے کربلا کو سجانے کی مولا نے کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ چند جملوں میں بتا کے اور پھر فرزندانِ علی کے جنازے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مباہلے سے جب مولاِ کائنات لوٹے ہیں تو انہوں نے مسلح بچھایا نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کیے پروردگار ایسے بیٹے دے تھے جو میرے بعد کربلا میں حسین کی نسرت کریں حاضر دارو علی کے ان بیٹوں نے امامِ حسین کی وہ نسرت کی ہے کہ تاریخِ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی اب آپ کے سامنے جو جنازہ لائے جا رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان جنازوں کو لائے جائے یہ سب کے سب عبداللہ تھے جن کے ناموں کو کبھی عبداللہ حسغر کہہ کے پکارا جاتا تھا عبداللہ اکبر کے نام سے پکارا جاتا تھا علی کے بیٹے جعفر کا جنازہ ہے علی کے بیٹے عثمان کا جنازہ ہے یہ سب علی کے بچوں کے جنازے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کیا ہے ازادارو آپ نے ان شبیحوں کا بوسا لیا اب یہاں سے بس تھوڑا سا وقت لوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے چونکہ ہمارے اس بانیانے جلوس نے حکم دے رکھا ہے کہ مولانا کوشش کریں کہ مختصر سے وقت میں ان شبیحوں کی زیارت کرا دی جائے میں پوری کوشش میں ہوں کہ جو انہوں نے وقت دیا ہے اس کے اندر شبیحوں کی زیارت کرا سکوں اس لیے تھوڑی سی مجھے دقت ہو رہی ہے کہ میں کس طرح سے سمیٹوں اس لیے کہ کربلا چند منٹوں کا کام نہیں ہے کہ کربلا بیان کر دی جائیں چند منٹوں میں اتنے جنازے اٹھا دیے جائیں اور زیارت کرا دی جائیں یقیناً ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان شبیحوں کو ان کے دیے ہوئے وقت کے مطابق آپ کے خدمت میں پیش کروں عزیزوں اب جو جنازے آنے والے ہیں وہ دو بچوں کے ہیں وہ بچے ایسے کہ جب مدینہ سے زینب چلیں تو بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے جناب عبداللہ شہزادی زینب کے اونٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جب آہٹ محسوس ہوئی تو شہزادی زینب نے کہا عباس دیکھو تو سہی پیچھے پیچھے عبداللہ آ رہے ہیں آخر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں مولا عباس نے ناکوں کو روکنے کا حکم دیا ناکے روکے گئے جناب عبداللہ شہزادی زینب کے ناکے کے قریب پہنچے آنکھیں عشقبار ہیں اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کچھ کہتے شہزادی زینب تڑپ کے پوچھ رہی عبداللہ جب آپ نے رخصت کر دیا ہے تو اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں کیا ان بچوں کا حوالہ دے کے آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں جناب عبداللہ تڑپ گئے آواز دی بی بی ایسا نہیں ہے بلکہ میں ان بچوں کو اس لیے لائے ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں کہ کربلا میں جب آپ کے بھائیہ پر وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی جانب سے اپنے بھائیہ پہ خربان کر دیجئے گا آزادہ رو ان بچوں کا تابوت آپ کے سامنے جنہیں شہزادی زینب نے ظلف سوار کے مقتل میں بھیجا تھا اے انو محمد جاؤ اپنے ماموں پر اپنی جان کو فیدا کر دو اور ان بچوں نے جنگ کی فوج یزید میں تہلکہ مچ گیا اور تمام کمانڈر ایک جگہ بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان بچوں کو کیسے قتل کیا جائے تو کسی نے یہی مشورہ دیا کہ یہ بچے جب تک ایک ہیں ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک ان بچوں کو الگ نہیں کر دیا جاتا ازادارو آپ کربلا جائیں گے کچھ لوگوں کے نام نکلے ہیں یقیناً وہ جائیں گے انہیں اندازہ لگے گا کہ ان بچوں کو کتنا الگ کیا گیا ایک بچہ حسین کے گنجے شہیدہ میں سو رہا ہے اور دوسرا کربلا سے کوسو دور جا کے آرام کر رہا ہے جزاؤکم ربکم خیر الجزا انو محمد کے شبیح تابوت کی آپ زیارت فرما چکے اب آپ کے سامنے جن شبیحوں کو لیا جائے گا اس میں جناب حسن کے فرزند ہیں عزیزو عبداللہ اکبر جنہوں نے اپنی جان قربان کی عبداللہ اصغر آپ اس بچے کی کمسنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا چھوٹا تھا کہ جب نشیب میں حسین گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں اور شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھا ہے تو حسین جناب حسن کا یہ چھوٹا فرزند اتنا کمسن تھا کہ خیمے سے نکل گیا حسین نے دیکھا کہ کمسن بچہ چلا آ رہا ہے حسین نے نشیب سے آواز دی بیٹا واپس جاؤ مگر یہ بچہ ہائے چچا ہائے چچا اپنے چچا کی حفاظت کے لیے نشیب تک پہنچ گیا اور حسین کی آغوش کے قریب پہنچ گیا حسین نے اپنی آغوش میں لیا بیٹا ایسی حالت میں تم یہاں آگئے اور ملاملون نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا عبداللہ کے سینے کا نشانہ لیا عبداللہ اصغر حسین کی آغوش میں شہید ہو گیا تو یہ عبداللہ اکبر عبداللہ اصغر اور جناب قاسم حازادارو قاسم کون قاسم وہ جو بار بار آ کے امام مظلوم سے اجازت لے کے جنگ کے میدان میں گیا ہے میں نے کہا نا میں کسی کی روایت نہیں پڑھوں گا بس چند دم جملے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جناب قاسم مقتل میں پہنچے ہیں جنگ کی ہے کیسی جنگ کی ہے اچھی طرح آپ سمات فرماتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں لیکن جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں ازادارو یہ جتنے جنازے ہیں سب پامال ہوئے ہیں کوئی جنازہ ایسا نہیں ہے جو پامال نہ کیا گیا ہو لیکن سارے جنازے شہادت کے بعد پامال کیے گئے مگر حسن کا لال قاسم زندگی میں پامال کر دیا گیا سانسیں چل رہی تھی گھوڑے کی ٹاپیں سینے پر پڑھ رہی تھی اور حسین کا بتیجہ چیخ رہا تھا چچا چچا آپ کا لال گھوڑے سے زمین پر گر گیا حسین پہنچے مگر دیر ہو گئی حسین نے مرسیہ پڑا میرے لال مجھے معاف کرنا آنے میں دیر ہو گئی اور قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دامن ابا میں لے کے خیمے میں آئے علی اکبر کے پہلوں میں رکھ دیا آسمان کی طرف سر کو اٹھایا ایک ہاتھ قاسم کے پامہ لاش کے ٹکڑے پر دوسرا ہاتھ علی اکبر کے زخمی کلیجے پر آواز دی واہ غربتہ اے پال نے والے حسین غریب ہو گیا جزاؤکم ربکم خیر الجزا آپ نے حسن کے فرزندوں کا ماتم کیا تابوت اٹھایا بوسا علیہ زیارت فرمائی اب آپ کے سامنے جو تابوت لایا جائے گا میں کن جملوں سے اس تابوت کا تعارف کراؤں ہاں زاداروں ایک جملہ کہوں گا قیامت کا منظر ہے مولا سجاد جب بے جاز کربلا آئے ہیں اور ساری قبروں کو کھودنے کے بعد جنازوں کو دفن کر دیا جب فراد پر گئے تو ایک چھوٹی سی قبر کھو دی کسی نے پوچھا آقا یہاں اتنی چھوٹی سی قبر آپ کیوں کھو د رہے ہیں اس لئے کی ازغر کو تو وہاں دفن کر چکے ہیں یہاں چھوٹی سی قبر میں آپ کسی دفن کرنا چاہتے ہیں تو مولا نے سبل کے بوسا لینا عباس کے بازو کہیں پر عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کہیں پر روایت کے فقریں ہیں کی سید سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے اپنے چچا کے جنازے کو فراد کے کنارے سفورد خاک کر دیا سفورد لہت کر دیا جزا کم ربکم خیر غم مظلوم کربلا کے مولا پاس کا جنازہ جس کی زیارت آپ کر رہے ہیں اب جو شبیہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی عزیزو ایک ایسے جوان کی شبیہ تابوت پیش کی جائے گی یقینا قیامت کا منظر ہوگا اس لیے کی سارے جنازے حسین نے بڑی آسانی سے ان پر رکھ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں اور ایک بار ایسا موقع آیا کہ حسین چاہ کے بھی اپنے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھا پا رہے ہیں آواز دی خیمے کے بچوں کو اے بنی حاشم کے بچوں کیا حسین کا سہارہ نہیں بنوگے اے بنی حاشم کے اب آپ احساس کر سکتے ہو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسائب پڑھنے کی چیز نہیں احساس کرنے کی چیز ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہارے حسین نے اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا اللہ اکبر وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے کسی نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا کسی نے پاؤں کی جانب سہارا دیا اور ایک طرف حسین اللہ اکبر جنازہ اٹھائے ہوئے خیمے کا رک یہ ہوئے ہیں لیجئے شبیح تابوت آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن ایسے استغوال کرنا جیسے خیمے میں زینب نے کیا جیسے خیمے میں لیلہ نے کیا ہاں زادارو یہ علی اکبر کا جنازہ جب خیمے میں پہنچا تو بیویوں میں کورا برپا ہو گیا سب مہوے گریہ ہو گئیں ایک جملہ ماہوں کا مجمعہ ہے ماہوں تمہاری گودیا آباد رہے تمہارے بیٹے سلامت رہے لیکن جب علی اکبر کے جنازے کی خبر لیلہ کو ملی ہے تو ابھی تک لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا مگر جب کھڑی ہے تو خیمے کی قناتوں سے ٹکرا رہی ہے زینب نے کہا اے لیلہ آپ کو کیا ہو گیا آواز دی شہزادی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا میرا اکبر میرا اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر کا ماتم ہوا جزا ہوکم رب ہوکم خیر جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید شہدہ کے یہ علی اکبر کے شبیح کی زیارت آپ نے کی اب آپ کے سامنے حضرت علی ازغر کی شبیح تابوت برامد ہوگی آپ زیارت فرمائیں گے عزیزو حسین نے یہ سارے لاشے اٹھا لیے علی اکبر کا لاشا بھی بچوں کے سہارے اٹھا لیا مگر یہ واحد اور اکیلا لاشا ہے جو بڑا کم سن تھا بڑا کم سن تھا حسین لے کے مقتل میں گئے سوال آپ کیا پانی کے بدلے تیرے خرملا کا نشانہ چھوڑتے ہوئے ازادارو اب اس کے بعد کیا تبدیلی آئی کہ حسین جب خیمے کا رکھ کرتے ہیں تو کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے آواز دیتے ہیں انہ لیلہ و انہ الہ راجعون رزم بخزائی و تسلیم اللہ عمر تاریخ نے لکھا کہ سات بار حسین آگے بڑے سات بار پیچھے ہٹے علماء نے بہت سوچا کہ آخر وجہ کیا تھی کوئی بھی جنازہ حسین لے کے سیدھے خیمے میں آئے مگر علی ازغر کا جنازہ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں سات ویں بار حسین در خیمہ پر آکے آواز دیتے ہے رباب اپنے لال کو لے جاؤ لیجئے شبیہ تابوت آپ کے نظروں کے سامنے ہے آزاد آروں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ضرور آگے بڑھیں اس لیے کیے جنازہ جب در خیمہ پر پہنچا تو حسین نے رباب کو آواز دیتی مگر رباب سے پہلے سکینہ آگئی بابا اسغر کو پانی پلا لائے میں پیاسی رہ گئی حسین خاموش آنکھوں میں آسو اے بابا ارے میرا بھائیہ سیراب ہو گیا بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں حسین کچھ کہ نہیں سکے ابا کا دامن اُلڑ دیا سکینہ نے دیکھا علی اسغر کی آدھی گردن کٹی ہوئی خون جاری ہے جتنی تیزی سے آئی تھی پیچھے ہٹیں بابا یہ کیسا پانی پلا کے لائے ہے اے بابا میرا اسغر خون میں لطپت ہے رباب نے آواز دی یا بنی یا امسلو کا یونہر اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے جزا اللہ جزا اللہ حق کے گریہ ادا ہو رہا یقینا دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں الگ سے کوئی تبہید کر سکوں اور الگ سے میں آپ کے قدمت میں کچھ پیش کر سکوں اس لئے سیدھے سیدھے شبیح ہیں آپ کے سامنے میں نے ان جملوں کے ساتھ پیش کر دی ہے لیکن ازادارو اب وہ جنازہ ہوگا جو بے غسل و کفن برہنا پڑا رہا ایک بیٹا دفن کر سکتا تھا مگر اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توغ بہن ازادارو جناب زینب نے سب سے زیادہ اگر بہن کیا ہے تو اسی بات پر کیا ہے کہ بھائیہ بھائیہ کہاں چادر بچ گئی ہوتی تو میں اپنی چادر کو تمہارا کفن بلا دیتی اے بھائیہ ارے معاف کر دینا زینب اتنی مجبور ہو گئی کی چادر بھی نہیں ہے آزادارو وہ جنازہ آپ کے خدمت میں لایا جا رہا ہے جسے کربلا میں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا یا کو تنہا حسین مقتل میں اکیلا تھا کوئی نیزوں سے وار کر رہا تھا کوئی پتھر بار رہا تھا کوئی تیروں کی بارش کر رہا تھا حسین گھوڑے پر ڈک مگا رہے تھے زمین کربلا پر آئے زمین کربلا پر آنا تھا کہ شمر ملون نے وہ بے عدبی کی کہ زمین کربلا کا اپنے لگی فراد کا پانی اچھلنے لگا منادین ندادی اللہ قتل الحسین و بے کربلا جزاکم ربکم خیر الجزا بس عزادار آخری شبیب جو عقل والا نہیں تھا جسے جانور کہتے ہیں دنیا وہ جانور جو حسین کا ذل جنہ کیا کروں وقت ہوتا تو میں ایک گھوڑے نہیں کربلا کے سارے گھوڑوں کو بتاتا کہ اچھے اچھے عقل والے ان گھوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے عزیزو جو انہوں نے کیا شاید انسانوں نے نہیں کیا ہے یہ گھوڑا ازادار ہو فقرہ سنو گے ازادار ہو یہ گھوڑا یہ گھوڑا جب دیکھتا ہے کہ حسین تیروں سے زخمی ہو کر زمین پر گرے ہیں تو یہ ذلجنہ اپنے موہ سے حسین کے تیروں کو نکال چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں تیر نکال وں میرے آقا کو آرام ملے عزیزو جب شمر ملون نے پید بھی کر دی گلا کھاڑ دیا تو اب یہ حسین کا زلجنہ بے قرار ہو گیا بے چین ہو گیا اب یہ سوچنے لگا کہ سکینہ کو کیسے بتاؤں کہ تیرا بابا بارا گیا یہ زلجنہ حسین کے چنازے کا تواف کرنے لگا اور جیسے ہی شمر ملون بے عدوی کر کے ہٹا ہے زلجنہ نے اپنے ماتے کو خون حسین سے رنگین کیا اور خون حسین سے لطپد دھر خیمہ پر آیا آواز دی اپنے زبانے بے زبانی میں اے سکینہ ارے تیرا بابا مار دیا گیا اے سکینہ حسین زندہ نہیں رہے سکینہ تیرا بابا تین دن کا بھوکا اور پیاسا زبا کر ڈالا گیا سکینہ در خیمہ پر آئیں سموں سے لپڑ گئیں اے زلجنہ ارے میں کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا جو گیا واپس نہیں آیا اے زلجنہ میرا بابا مارا گیا میرا بابا شہید ہو گیا آلالانت اللہ علا قوم الظالمین ایم قلبین انقلبون انہا لیللہ و انہا اللہ پوری رات کے جاگے ہوئے عزیت سے کھڑے ہوئے سوگوار کربلا سے آئے ہوئے مہمان نجف سے آئے ہوئے مہمان شام شام سے آئے ہوئے مہمان کو اب رخصت کرنا ہے ان مہمانوں کو رخصت کر دیا بی بی جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے لٹا دیا اب جسم میں صرف خون باقی ہے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان زنجری ماتم کما کما ماتم کر بہا دیکھ بی بی میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے فرگرام احتمام ختم ہوا بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ آج کا یہ احتمام اگلے سال کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگر خدا نے حیات دی تو اس سے بہتر ازا کا احتمام کیا جائے گا بی بی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو کوئی کمی رہ گئی ہو بی بی اس کو معاف کر دینا بی بی بڑے سلیکے سے انہوں نے ازا کا احتمام کیا ہے پورسے کا احتمام کیا تھا اس پورسے کو قبول کر لینا انجمن انصار حسینی ریجسٹرڈ ازادار حسینی ریجسٹرڈ صدا بولتے ہوئے جلوس کو مدرسہ باب علیم تک پہنچا ہے مومنین کے خدمت میں گزاری سے کہ وہاں نظر کا احتمام ہے تبرک کا احتمام کیا گیا ہے صدا بولتے ہوئے مدرسہ باب علیم تک پہنچیں